پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں سعدال خانوں سپریم کورٹ سے یکم مارچ کو فیصلہ آتا ہے کہ جلد دس جلد انتخابات کی تاریخ دی جائے اور اس کے لیے گورنر خیبر پرخونخواہ کو پابند کیا گیا ادھر صدر صاحب کو پنجاب کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن سے مشاورت کے لیے کہا گیا پنجاب کی تو دو دن کے اندر ہم نے دیکھا تاریخ آ گئی الیکشن کمیشن نے تاریخ پروپوس کی صدر صاحب نے تاریخ فائنل کر دی اب الیکشن شیڈول جاری ہونا ہے اور کل اگر الیکشن شیڈول جاری نہیں ہوتا تو تیس اپریل جو ہے اس میں چون دن پورے رہ جائیں گے یعنی کل شیڈول آنا ضروری ہے ورنہ پھر تیس اگر پھر چون دن کا شیڈول جاری پورا کرنا ہے تو پھر تیس اپریل سے اوپر جانا پڑے گا لیکن دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے اور گورنر خیبر پرخونخواہ یکم کو فیصلہ آتا ہے چھے دن گزر چکے ہیں اور ابھی بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ آپ کل یا پرسنلی سات یا آٹھ کو آ کر مشاورت کریں تو الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں مقدمات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے عمران خان نے آج ٹویٹ کی ہے کہ چھتر مقدمات ان کے اوپر ہو گئے ہیں فواد چودری بھی ایسی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ چھتر مقدمات بڑھ گئے ہیں دوسری طرف جو مختلف عدالتوں میں کیسے چل رہے ہیں عمران خان پیش ہوں گے گرفتار ہوں گے کیا ہوگا انسیٹنیٹ کی کیفیت ہے حالات کدھر جا رہے ہیں معاملات کہاں کیا روخ اختیار کر رہے ہیں ان تمام چیزوں پر ہم بات کرتے ہیں اور جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ چودری شجاہ صاحب جو ہیں ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے اور بلاوال بھٹو صاحب نے بھی کل کابینہ سے لیدہ ہونے کا اعلان کیا ہے تو اتحادی اس وقت اس ساری صورتحال میں کیا سوچ رہے ہیں کیا مولانا فضل الرحمن اور شہباز شریف صاحب یہ الگ کھڑے ہیں اور باقی لوگ الگ کھڑے ہیں ہمارے ساتھ اثر کازمی صاحب موجود ہیں سینئر تجھے کا ہے بہت شکریہ خوش آمدید آپ کو سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ حسن رضا پاشر صاحب موجود ہیں چیئرمن ایگزیکٹیو کمیٹی پاکستان بار کاؤنسل ماہر قانون ہیں حسن خوبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے رانوے ہیں تمام اہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے ذرا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ رانا ساناؤلہ صاحب جو ہیں وہ الیکشن کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو تجویز دے رہے ہیں کہ اگر آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ذرا پہلے تو ان کی تجویز سن لیجئے فائنل فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا تو گورنمنٹ نے کرنا نہیں ہے یہ فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابندی لگا دے کہ نہ کوئی جلسہ ہوگا نہ کوئی جلوس ہوگا نہ کوئی ریلی ہوگی اور نہ ہی جو ہے وہ کسی بند کمرے میں جو ہے وہ بے لگام بکواس ہوگی اور لوگوں کے اوپر دشنام راضی ہوگی گالی گلوچ ہوگی اداروں کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے گا تو اس قسم کے پابندیاں لگا دے اور جو ان پابندیوں کی خلاف ورزی کرے اس کو نحل قرار دیا جائے تو میرا خیال ہے الیکشن کوئی مشکل کام نہیں ہوگا اب آپ ذرا مولانا فضل و عمان صاحب کو بھی سن لیجئے مولانا فضل و عمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن تو نہیں ہو سکتے سنیے ملک وہاں تک پہنچا دینا کہ آج اگر غریب آدمی کو حکومت روٹی مہیا نہیں کر سکتی وہاں پر ہم سے تقاضی کیا جا رہا ہے کہ ہم اسی عرب روپے ووٹ کی پرچی کیلئے الیکشن کمیشن کے حوالے کریں آپ کہتے ہیں ملک میں بدامنی ہیں مسلح گروپ ہیں ملک کے اندر روزانہ پولیس کے تھانوں پہ حملے ہوتے ہیں آپ تو اسلام آباد میں رہ رہے ہیں میں جسی علاقے سے تعلق رکھتا ہوں کم از کم میں اور میرے جیسے اور بہت سے لوگ ان علاقوں میں الیکشن کمپین میں نہیں جا سکیں گے کیا آپ کے پولیس میں آپ کے نیم فوجی اداروں میں آپ کے فوجی اداروں میں اس وقت اتنی سکت ہے کہ وہ ہر پولین سٹیشن کے تحفظ کیلئے سیکورٹیو مہیا کر سکے نہ ہمیں جمہوریت سے انکار نہ ہمیں الیکشن سے انکار نہ ہمیں اس میں دلچسپی کے ہے کوئی عبوری حکومت یا نگران حکومت جو ہے اس کو طول دیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریاست کو درپیش صورتحال کو ہر حوالے سے دیکھنا ہے آپ آخر میں جو رانا صلی اللہ صاحب اتفاق کر رہے ہیں مولانا فضل عمان سے وہ بھی سن لیجئے پھر میں گفتگو پر آتا ہوں مہمانوں کے ساتھ سنیئے اس رائے سے جو مولانا فضل عمان نے دیا رانا صلی اللہ بھی اتفاق کر رہے ہیں دیکھئے مولانا فضل عمان شاہب کی رائے ہے جو کہ قابل قدر ہے اور اس کا ایک خاص طور پر اگر آپ کی پی کے احلات دیکھیں اور بلوچستان کے احلات جس طرح سے آج یہ واقعہ بھی ہوا ہے تو ان کے پیش نظر کوئی ان کی رائے جو ہے وہ بے محل نہیں ہے اس میں بڑا وزن ہے کہ جو صورتحال اس وقت درپیش ہے تو اس میں کم از کم الیکشن کمپین کرنا تو ممکن نہیں آتر قاظمی صاحب اب صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی یکم کو جب فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے اس سے ایک دن پہلے بلکہ اسی دن وہ مانگ رہے تھے کامران مرتضی صاحب اور فاروق ایشنیک صاحب کہ جیس کو کل تک کے لیے تاریخ دے دیں انہوں نے کہا کہ جی وقت اتنا کم ہے اس کو کل تک نہیں لے جا جا سکتا یعنی سپریم کورٹ کی منشاہ یہ تھی کہ جلد از جلد الیکشن کے تاریخ ہو اور اب آٹھ دن ہو گئی ان چھے دن تو یہ گزر گئے دو دن کا آر ٹائم گورنر صاحب نے دے دیا تین دن انہوں نے صرف اس لیے لگا دیئے کہ سیکٹری آئے گا تو آکے خط کھولے گا تو سپریم کورٹ کی منشاہ کے مطابق چیزیں آگے چل رہی ہیں دیکھیں سپریم کورٹ نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں آج ہی فیصلہ دینا ہے اس میں سپریم کورٹ کی منشاہ سے زیادہ جو آئینی تقاضہ ہے وہ تھا کہ آئین کے اندر واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ آپ نے نوے روز میں الیکشنز کروانے ہیں تو اس وجہ سے سپریم کورٹ کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ جو آئینی تقاضہ اس کو پورا کیا جائے اب جو حکومت کا روئی ہے اب جس آپ نے مولانا صاحب کا بیان بھی سنویا آپ نے رانا صاحب کہتے ہیں کہ جناب کمرے بھی بند کر دو یہ بھی نہ کرو تقریر بھی نہ کرو پھر رانا صاحب کوئی پاس ایک ہی حال ہے کہ وہ پرچیاں ڈال لیں اور جس کی نام لکھ لے اور ہر پرچی کے اوپر اپنا نام لکھ لے میاں صاحب کا ایسے تو نہیں ہوگا نا ایک جمہوری ملک ہے ایک جمہوری ملک ہے جس کے اندر عوام کے پاس ایک واحد اکھ اس وقت رہ گیا آپ کو کھانے پینک لے تو چیزیں ویسے ہی نہیں مل رہی مولانا صاحب نے فرمایا جو مہنگائی کی حالت ہے اگر اس موقع کے اوپر بھی اگر آپ عوام کو اتنی بھی پارٹی سپیشن نہیں دے سکتے یا یہ تاثر بھی نہیں دے سکتے کہ اس سسٹم کے اندر ان کی اتنی بھی سٹیک نہیں کہ وہ ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے تو میرے خیال میں اس سے تو قطن پاکستان کے اندر سیاسی استحقام لے گا اسی عرب روپے کہاں سے دیں روٹی ہم دے نہیں سکتے اپنے لوگوں کو وہ کیمپین میں نہیں جا سکتے کھانا ان کو دے نہیں سکتے ہم ایسے عرب روپے کہاں سے دیں گے مولانا سے کہیں نا کہ آپ نے بیٹے سے کہیں کہ جتنی سرکاری مرات لے رہے ہیں نا بطور وزیر وہ ساری مرات واپس کر دیں وہ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ واپس کر دیں ساری گاڑیاں واپس کر دیں تنخواہ لینا واپس کر دیں اور وہ آفس بھی چھوڑ دیں اور باہر کہیں ایک کرسی اور میز رکھ کے بیٹھ جائیں آپ نے کوئی اپنی مرات چھوڑی کیوں آپ کہتے ہیں یہ ہمارا آئین ہی حق ہے ہم آئین کے تحت ہم تحریکی عدم اعتماد لے کے آئیتے ہیں اور اس آئین کے تحت ہم نے حکومت بنائی ہے تو بھائی اسی آئین کے اندر لکھاو ہے کہ آپ نے ووٹ بھی کروانا ہے تو میرے خیال میں نہ پیسے کی کمی ہے نہ کوئی اور ایشو ہے بنیادی ایشو یہ ہے کہ ان کو شکست نظر آ رہی ہے اور اس وجہ سے یہ انتخابات نہیں کروانا چاہتے ہیں حضرت نظر پاشا صاحب کیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں کوئی بہاں موجود ہے اور دوسرا یہ کہ اگر سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ الیکشن کرائیں اور مولانا فضل بیمان صاحب سیدھی سیدھی واضح رائے دے رہے ہیں کہ الیکشن میں نہیں جا جا سکتا اور گورنر بھی ہمیں ریلکٹنٹ نظر آتے ہیں تاریخ دینے میں تو اس کے لیے پہ کیا واپس بنا ہو گئے اور بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ جو بینچ بنانے والا جو فیصلہ تھا وہ بھی مطلب ہے لیکن ایک فیصلہ جب آ گیا ہے اور آئین میں یہ ہے کہ نائنٹی جیس کے ادر ادر الیکشن ہونے ہیں تو ہم تو بطور بار کانسل ریپرزنٹیٹیو بار ہم سے سمجھتے ہیں کہ جو آئین میں لکھا ہے وہی ہر پیاثر ہے اس کو عملی جامعہ پینانے کے لیے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں جو حکومتی پارٹیز ہیں وہ کیسے جی چار ٹین سے ہے اور جو اپوزیشن ہیں پی ٹی آئی والے وہ کیسے ٹین دو سے ہے یہ جگڑا اپنی جگہ پہ موجود ہے اور کوئی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ آچھا حسن صاحب آپ کی جی 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 یہ دوبارہ سپریم کورٹ میں بلکہ ٹھیک ہے سر آپ یہ جو چار تین والا آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چار تین والی تشریح کا جو معاملہ ہے یہ لیکن الیکشن کمیشن کو اس پر کوئی بہام نہیں ہے اگر اس کو بہام ہوتا تو وہ اس کو چیلنج کر سکتے تھے الیکشن کمیشن نے اس کو تین دو کا فیصل تسلیم کر لیا پھر ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ نے اس معاملے کو ڈسپوز آف کر دیا ہے سپریم کورٹ کی اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے تو آپ کے خیال میں یہ ابحام ایک سیاسی بحث کے طور پر ہے یا آئینی طور پر بھی ابحام موجود ہے دیکھیں جہاں تک تو ہائی کورٹ نہیں کیا ہے ہائی کورٹ تو باؤنڈ ہے سپریم کورٹ کی ہر بات ماننے کو آرٹیکل وان ایٹی نائن بڑا سلیر ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی آرڈر جو بھی ججمنٹ ہوگی جو بھی ڈریکشن ہوگی وہ سب آڈینیٹ کورٹ میں ماننی ہوتی ہے لیکن باقی جو بات آپ فرما رہے ہیں سیاسی بحث اپنی جگہ پہ موجود ہے ہنسی لائن ہے بلکل باریخ سی تیس دو کے آرڈر میں تیس دو کی جو پروسیڈنگ ہے اس میں دو جج سہبان نے اپنا جو اختلافی نوٹ لکھا تھا اس نے انہوں نے یہ کٹیگریکلی یہ کہہ دیا تاکہ یہ پٹیشن ڈس نسٹ پٹیشن ڈس نسٹ تو وہ جو حکومتی پارٹی ہے وہ اس آرڈر کو ساتھ ملا کے دیکھ رہی ہے اور وہ اپنے طور پر نہیں بڑا امپارٹنٹ ہے کہ جو فائنل ججمنٹ آئی ہے اس کا جو فٹ نوٹ اور جسٹس بندو خیل صاحب دونوں نے یہ کہا کہ آرڈر کو اس کا حساب بنایا جائے یہ چیز ابہام کریئٹ کر رہی ہے جبکہ مجارٹی فیصلے کے صاحب نے یہ کہا کہ سی دو خیریشن سے لیکن جب اس کو دو ججز دیکھیں لیکن چلیں بلکو ٹھیک ہے سر جی بلکو ٹھیک ہے لیکن آج کمیشن نے کرانے لیکن الیکشن کمیشن کو اس فیصلے میں کوئی بہام نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے حکومت کے ذہنوں میں نہیں ہورا اب یہ پرسوں تک مشاورت کا عمل مکمل نہیں ہوتا تو کیا کوئی آپ نے اپنے لیے کوئی ڈیڈ لائن رکھی ہے کہ کب آپ پھر دوبارہ سپریم کوٹ کے پاس جائیں گے کہ اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا فیصلے پر دیکھیں باج یہ ہے کہ 54 دن کا جب یہ الیکشن شیڈیول آجانا چاہیے اور کالوائی شروع ہو جانی چاہیے اگر کل تک نہیں آتا تو میرے خیال میں تیس ایپرل کی خطرے میں بڑھ جائے گی اور پھر یہ ہے کہ اس شیڈیول کو چینج کرنا پڑے گا تو بس یہ ایک آر دن کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اب نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے سارے قانون دانوں کو پتا ہے بات یہ ہے کہ پہلے دو جاجوں کو مسترد کر دیئے کیونکہ انہوں نے کہا الیکشن کروائیں آئین تو واضح ہے اس سے پہلے دو جاجوں نے لکھا کہ سو موٹو آئین بڑا کلیر ہے انہوں نے بھی بات کی ہے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں آئین میں نہیں لکھا دو یہ تو بالکل ایک ریڈکلس سی بات ہے لیکن دیکھیں ہو کیا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آگے کون پیچھے کھائی یہ بات اثر صاحب نے بلکل صحی کی ہے کہ اگر یہ الیکشن کروانے جاتے ہیں تو الیکشن تو ہار گئی سیاست ختم ہے یہ تو ان کو نظر آ رہا ہے جو مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ سسٹم سے ٹکر لینا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے یہ چاہتے آئے سپریم کورٹ کا فیصلہ کلیر ہے الیکشن کروانے ہی کروانے ہے اس کے فیصلے کے روشنے میں کورٹ کے اور اب یہ بلکل نوشتہ دیوار ہے یہ سامنے لکھا ہوا ٹھیک ہے سہی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن آج فواد چوزی صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے اور عمران خان صاحب نے خیل خود بھی کی ہے آج عمران خان کے خلاف دو نئی ایر درچ کی گئی ہے دو نئے مقدمات کے بعد عمران خان پر مقدمات کی تعداد پہ چٹر ہو گئی ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب آپ گرفتاری کے امکانات کتنے دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلے تو میں چھوٹا سا کومنٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح حکومت کی تو خواہش ہوگی کہ کسی طریقے سے امتصادم کی طرف جائیں یہ ان کو سوٹ کر اداروں سے ٹکر اداروں سے ٹکر لیں اداروں سے ٹکر لیں اور جس طریقے سے جو مریم بی بی نے جو بیانیاں اپنایا ہے جس طرح حاضر سرویج سپریم کورٹ کے ججز کی تصویر لگا کہ اس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی لیکن عدالت کے سامنے اس وقت ایک بڑی پکچر ہے لارجر پکچر اور بڑی امپورٹنٹ پکچر وہ ہے عام پاکستانی کا ووٹ کا حق تو میرے خیال میں آپ کہنے اس کی ویسے عدالت نے درگزر کیا بلکل درگزر کیا دیکھیں نا خان صاحب کے اوپر پابندی لگ گئی کہ جناب وہ ریاستی اداروں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں بلکل آئین اور قانون کے مطابق لگی ہوگی ہم مان لیتے ہیں تو کیا جو سپریم کورٹ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں سپریم کورٹ بھی تو ملک کا آئینی ادارہ ہے نا وہ بھی تو ریاستی ادارہ ہے اس کے اوپر الزامات جو مریم بی بی لگا رہے ہیں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے تو میرے خیال میں کوشش یہی ہے کہ ہم تصادم کی طرف جائیں دوسری جو آپ نے کوششن کیا ہے کی ٹویٹس کی جاری تھی کہ ایس پی سب کمرے تک کونچ گئے ہیں پھر آئی جی اسلام آباد جو شاز اور نادر آپ کو نظر آتے ہیں یا صافیوں سے ملتے ہیں آپ ان سے انٹریویو لینے کی ریکویسٹ کریں وہ کبھی آپ سے بات کریں تو مجھے بتا دیجئے گا کل وہ مختلف ٹی وی چینلز سے بی پر بھی دیتے رہے بتاتے رہے کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے پھر پی ڈی ایم کی قیادت جو ہے ان کی ٹویٹس بھی آنی تھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بیانیاں بنانا ہے بیانیاں کیا بنانا ہے کہ جی عمران خان بڑا ڈرپوک ہے وہ چھپاوا ہے وہ وہاں پہ ہے وہ لادلہ ہے وہ یہ ہے تو یہ سیاسی بیانی ہے کل کی یعنی گرفتار کرنا انٹینشن نہیں تھی آپ کے خواب میں نہیں یہ جو سارے مقدمات ہیں اور یہ جو گرفتاری کی کوشش ہے اگر آپ اس کو کانونی تناظر میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگی آپ اس کو سیاسی تناظر میں دیکھیں یہ ایک سیاسی کھیل ہے سیاسی مقدمات ہیں اور اس کو سیاست کے لیے استعمال کیا جا رہے تو میرے نہیں خیال کہ اس وقت ان کی یہ تھی انٹینشن کہ ان کو گرفتار کیا جائے لیکن جب ان کو موقع ملے گا تو یہ گرفتار کریں گے بھی اور ان کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ جس طرح جنرل امجد شویب کی عمران خان کو کیا نقصان ہوا ہے آپ بتا دیں مجھے ہوتا یہ ہے حصد اللہ خان صاحب جب آپ خوف میں فیصلے کرتے ہیں نا وہ فیصلے کبھی بھی آپ اکل اور شعور کے مطابق نہیں کرتے ہیں یہ اس وقت خوف میں فیصلے کر رہے ہیں خوف کس چیز کا ہے ہم آر جائیں گے بھئی ہار جوگے تو کیا ہوا خان صاحب تین سال چل جائیں گے پانچ سال چل جائیں گے آگے پھر ان کے لیے بھی یہی ہے اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے ابھی بھی اگر یہ خان صاحب کی حکومت نہ گراتے انہوں نے کیوں حکومت گرائی خوف کوئی ایسی تیناتی ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو ان کا ہر فیصلہ خوف کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ان کو ہر جگہ نکال دیں گے آپ کے حال میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا نہیں چاہتے ان کے سیاسی فائدے میں نہیں ہیں اس وقت پی ڈی ایم کیا حکومت کے یا کر نہیں سکتے ممکن نہیں ہے گرفتار کرنا ہے عمران خان کو کوئی جیسے کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے ہیومن شیلڈ بنائی بھی ہے خواتین وہاں پر کھڑی کینی ہیں فیملیز ہیں مارل ٹاؤن کا واقعہ ریپیٹ نہ ہو جائے اس نے عمران خان کو وہاں سے گرفتار کیا نہیں جا سکتا کرنا چاہتے نہیں ہیں یا کر سکتے نہیں ہیں نہیں نہیں کرنا تو چاہتے نہیں یہ تو بڑی درینہ خواہش ہے کہ جناب کے گرفتار کرنا ہے خان صاحب کو جس طرح مطلب وہ جو لیول پلائنگ فیلڈ ہے نا اس پلائنگ فیلڈ کے اندر ایک چھوٹی سا کونہ یہ بھی ہے اس فیلڈ کے اندر کہ خان صاحب کے گرفتاری بھی ہونی ہے ان کو یہ بھی کرنا وہ کرنا ہے تو خواہش تو ہے لیکن جو ایک طرح سے جو ریسپونس آتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے وہ چیز بھی ہے اور دوسرا یہی پھر چاہتے ہیں کہ اس ریسپونس کو استعمال کر کے اور وزیر داخلہ کو کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے گرفتار کیا گیا تو ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا ان کے ووڈ میک میں اضافہ ہو جائے گا تو ان کو گرفتار نہ کیا جائے تو خود حکومت کو اپنی تحادی جماعتوں کی طرف سے بھی غالباً اس پر مختلف رائے کا سامنا ہے بلکل یقیناً ہو سکتا ہے کہ گرفتار کریں گے تو اس کا کوئی ایڈورس رییکشن بھی آ سکتا ہے لیکن یہ گرفتار کریں یا نہ کریں اصل میں جو ایشو ہے نا خان صاحب کی انشورنس پولیسی یہ جماتے ہیں یہ جو آپ کو عوام باہر نظر آتی ہے یہ ان لوگوں کی جو ماضی کی پولیسیاں ہیں جو ماضی کی کارکردگی ہے یہ اس کے خلاف اس کے خلاف بطور اتجاج خان صاحب کے ساتھ کھڑیں بھائی کی خان صاحب کی حکومت میں بھی کوئی دودھ شہد کی نیرے تو نہیں بہہ رہی تھی آپ بھی ادھر تھے میں بھی ادھر تھا کتنی مہنگائی تھی میس گورننس سو مسائل تھے لیکن اس کا اگر نیمو بدل یہ ہے کہ ان کی جگہ یہ آئیں گے وہ عوام کو قبول نہیں مجھے حسان خواہر صاحب یہ بتائیے کہ اس میں کیا حرج ہے عمران خان صاحب زمانت انہوں نے کرائی نہیں وقت پہ ان کی قانونی ٹیم کی بھی نگلیجنس ہو سکتی ہے کمزوری بھی ہو سکتی ہے یا اس کے پیچھے یہ تھوڑ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے زمانت کرائیں یا نہ کرائیں گرفتار تو ہم ان کو ہونے نہیں دیں گے تو اس میں سے اصل کیا وجہ ہے جو ان کی زمانت نہیں ہو رہی ہے دوسرا یہ کہ ان کو تانہ دیا جا رہا ہے وہ چھپ کے بیٹھے ہیں وہ ڈر گئے ہیں وہ گھبرا گئے ہیں تو قانون کا سامنا کریں آکے عدالتوں میں پیش ہوں یا پھر جیل بھی چلے جائیں اور پھر جیل جا کے زمانت لے کر باہر آ جائیں کیا فرق پڑ جائے گا ان سے بڑے لیڈر ہیں دیکھیں ایسا بات یہ ہے پہلے تو آپ نے تانہوں کی بات کی ہے تو تانے دینے والوں کا جو اپنا لیڈر ہے وہ تو بینٹلے سے جی جی آواز آ رہی ہے نا آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تانے دینے والے ہیں ان کا جو اپنا لیڈر ہے وہ تو چھپ کے لینڈن میں بیٹھ ہے روز بینٹلے کی سہریں کرتا ہے روز لوی گیتون کے سٹوروں میں جاتا ہے تو یہ تانو شانوری بات آپ رہنے دیں دیکھیں بات کیا ہے خان صاحب تو اپنے آپ کو عدالت کے آگے پیش کر چکے ہیں اور دوبارہ بھی پیش کریں گے قانون تو ہمارے لیے بھی برابر ہیں قانون سے تو ہمیں کوئی استشنان نہیں چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ اگر ایک عدالت میں حاضری کی بات ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے لیڈر کی اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے بال بال ان کی زندگی بچی ہے پاکستان کی وہ اسروں کے واحد امید ہیں یہ ان کے اوپر چھتر مقدمیں آج ہو گئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ سارا دن جو ہے ان کو ایکسپوس کیا جائے ان کو ایسی جبوں پہ لے جائے جائے جہاں ان کی زندگی کو خطر ہے تو کیسے افورڈ کریں ہم آپ مجھے بتائیں ہمارے پاس ہماری پارٹی کو اس بنام کھانی ہے اس قوم کے پاس اور کیا امید اب رہ لی ہے تو ان کا تو یہ ایجنڈہ ہے ہم نے عدالت میں گئے ہیں ہم نے پرڈیکٹیف بیل پہلے بھی نہیں اور جو ایک کیس رہ گیا اس کے خلاف بھی گئے ہیں اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ الیکٹرونک حاضری لگا لیں آپ اپنی پروسیگیوٹ کریں کیس آگے چلائیں ہم نے کوئی منع کیا آپ کو جو آپ کا ایبڈنس ہے پریزنٹ کریں چلان کریں آگے چلیں یہ بیسیکلی آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ کوئی جسٹس سسٹم یا کوئی رول آف لاؤ یا یہ کوئی انصاف نہیں ہو رہا یہ تو سیاست ہو رہی ہے تو بات یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں ایک سیاست ایک کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمارا حق تو ہے کہ آواز بلاند کریں اب اس وقت تو پہمراہ آواز بھی بات کرتی ہیں وہ چاہتے ہیں جی نہ بات بھی نہ کریں وہ چاہتے ہیں ہم پہ چہتر مقدمے بھی بنائیں بلا بجا گرفتاریہ بھی کریں لوگوں پہ ظلم بھی کریں دہشل گردی کی دفعات بھی لگائیں موں پہ کالا کبڑا بھی ڈالیں نہیں لیکن سر آزادی کا آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے کہ آپ کسی شخص پر نام لے کر اس کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کریں جو مران خان صاحب نے کل استعمال کیے کیا یہ آزادی اظہار رائے آپ کو اس طرح سے کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن کی اجازت دیتا ہے دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ملک کے اندر پیمانہ ایک ہونا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ مریم نرواز کو آپ ایک اوپن لیکسنس دے دیں کہ وہ لوگوں کی تصویریں لگا لگا کر ان کو تھرٹن کریں اور آپ کہیں اور اس ملک میں کوئی شخص کوئی نام بھی نہیں لے سکتا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے اور وہ پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے کہ مجھے فلانے بندے سے زندگی کا خطر ہے آپ قانون کا پیہ تو چلنے دیں اس کی افائیہ درج کریں آپ انویسٹیگیٹ کریں آپ کہیں نہیں آپ کی بات صحیح ہے آپ نے پرجابی داشت نہیں کرنے دینا آپ نے کہا جی قانون کا پیہ بھی وہ بھی نہیں چلے گا اب آپ بات بھی نہ کریں تو پھر ملک کو جیل ڈکلیر کر دیں بڑے آسانی ہو جائے گی بائیس کروڑ لوگوں کو اندر بند کر دیں اور آپ کہیں کہ ملک جیل ہے مسئلہ ہی ختم صحیح ہے بلکہ ٹھیک ہے اچھا چلیں عدالت میں پیش ہونے کے حوالے سے ایک جو بار بار موقف ہمارے سامنے آتا ہے حسن عزت صاحب وہ یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم کہتے ہیں کہ افائیٹ میں سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ ہے اس میں منتقل کر دیا جائے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ قانونی طور پر ممکن ہے اس کی کوئی نظیر ملتی ہے اور کیا عمران خان کی زندگی کو لاحق خطرات کے پیشن نظر یہ ہو سکتا ہے کہ افائیٹ کی بجائے ان کا مقدمہ جو ہے وہ جوڈیشل کامپلیکس میں چلا جائے اس طرح ہے کہ نو ڈاؤڈ کہ جناب عمران خان صاحب کا جو عملہ ہوا اس کے بعد ان کی جان کو خطرہ کا یہ جو تقاضہ کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ پہ درست ہے لیکن آپ دیکھیں مجھے پورا سا ان سے اختلاف اس بات پہ ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ آنا تھا ایسے پچھلے آفتے جب وہ آئے تھے اور بہت بڑا اجتماع انہوں نے اکٹھا کر لیا اور اس کو لے کے چل پڑے اگر یہ ڈیٹرمنٹ تھے کہ میں نے ہائی کورٹ میں ویدن ٹائم پہنچنا ہے تو ایک سپیکر والی گاری ان کے آگے جا رہی تھی اگر یہ مائک لے کے خود ہی اعلانس کرتے کہ آپ ہٹ جاؤ میں نے پہنچنا ہے میں نے میں نے پانچ منٹ میں اپنا ہائی کورٹ پہنچنا ہے تو آپ یقین کریں کہ وہ سارے لوگ ہٹ جاتے اور یہ ویدن پائی منٹس پہنچ جاتے لیکن انہوں نے زمان پارک سے ہائی کورٹ پہنچے تک چار گھٹے لگا دیئے تو یہ چیز جب نان ایشو کو ایشو بناتے ہیں تو پھر اس میں آپ کا اپنا بھی حصہ عمل ہے تو یہ عمران خان صاحب کو خود سوچنا چاہیے تو جہاں تک بات ہے کہ جوٹیشل کمپلیکس میں اب ایک اعتراض آن پبلک کی طرف سے یا دوسری فریق کی طرف سے اٹھ رہا ہے کہ آخر ان کے ساتھ جو ہے وہ سپیشل سلوک کیوں کیا جاتا ہے کیوں عداتیں ان کے لیے چھے چھے ہٹھ گھنٹے انتظار کرتی ہیں اور کیوں یہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پڑھتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ گھر پیٹھے زمانت مل جاتی ہے اور وہ جو کہ شیعہ کیا کو ملتی ہے مثلا حمدہ شمال شریم کو جس طرح مل گئی تھی بیل اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی مل گئی تو یہ طریقہ کار ختم ہونا چاہیے عداتوں کو اس طرح انتظار نہیں کرنا چاہیے ملزمان کا میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالت میں یہ آ سکتے ہیں جب ایک اہم بندہ میں یا کوئی اور بندہ عدالت میں جا سکتا ہے تو یہ بھی جا سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ یہ اس کو اتنا ہائی لائٹ نہ کریں نہ اتنے بندے اکھتے کریں حضرت پاشا صاحب وہ کہتے ہیں کہ ایک حملہ ہو گیا ہے اور جان کو خطرہ ہے چلیے ایک چھوٹے بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد انفورشنیٹ یہ پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی سیاستی لیڈر جب جاتا ہے عدالت میں ہمیں یاد ہے مریم صاحبہ کی جو نیاب میں پیشی تھی پتھراؤ ہوا پھر اس پر بیعث ہوتی رہی کئی کافی عرصت تک یہ پتھراؤ کس کی طرف سے ہوا ہے گاڑیوں میں پتھر کون بھر کے لائے تھا لیکن اس کے ساتھ دو چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی طرف آگے موو کرتے ہیں ہم وہ یہ ہے کہ ایک تو بلاول صاحب نے حکومت چھوڑنے کی دھمکی دیا ہے حالات کیا اتحادی مختلف انداز میں ریڈ کر رہے ہیں آنے والے دنوں کو اور دوسرا ساکر بن سار صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے بعد بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدی کی کہتے ہیں ہاتھا قادم صاحب ابھی حسن پاشا صاحب جو کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے خود بھی غلط کر رہے ہیں جب عدالت میں وہ پیش ہوتے ہیں تو اتنا بڑا مجمع لے کر چار گھنٹے میں آپ عدالت پہنچ رہے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں مائک پر کہ جی لوگ واپس سے لے جائیں مجھے عدالت میں پیش ہونا ہے جج صاحب نے بلائیا ہوا ہے تو یہ مسئلہ حلو جگہ خیر ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے بریکم نواز صاحب آپ نیاب ٹھوکر نیاز بیگ لہور گئی تھیں تو وہ اتنا بڑا ان کے ساتھ کافلہ تھا پھر پتھراؤ ہو گیا پولیس حلکاروں کے ساتھ باقاعدہ لڑائی ہو گئی زخمی ہو گئے لوگ پتھر پھینکے گئے اور کافی عرصہ یہ بیعت سلتے رہے ہیں کہ یہ پتھر کون بھر کے لائے تھا اور کس نے پھینکے تھے اور ٹی وی کے کیمرے جو وہ دکھاتے بھی رہے اس مسئلہ کا حل کیا ہے آپ کے خیال میں عمران خان غلط کر رہے ہیں دیکھیں ایک تو جو حسن رضا پاشا صاحب نے فرمایا بلکل بجا فرمایا دیکھیں قانون کا اترام کرنا جو کوئی بھی عدالت میں جائے گا قانون کے تحت اس کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے عدالت کا تعظیم اترام ہم سب پر لازم ہے ادر وائز تو ہمارے ادارے مزاک بن جائیں گے اگر ہم عدالتوں کے فیصلے نہیں مانیں گے عدالتوں کا اترام نہیں کریں گے پر اس میں تھوڑے سے جو انفورچنٹ سائٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون کے مطابق کاروائی نہیں ہوتی نا یہ سیاسی انتقام ہوتا ہے جب آپ سیاست کو قانون کے ساتھ جوڑیں گے یا قانون کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کریں گے تو پھر آپ کو یہ صورتحال نظر آتی ہے عمران خان کے اوپر روز دہشتگردی کا مقدمہ آپ سمجھتے ہیں عمران خان دہشتگرد ہے یا پاکستان کے اندر کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان دہشتگرد ہے اس کے اوپر جو دہشتگردی کے مقدمے کروائیں تو جب آپ اس قسم کا مقدمہ کرتے ہیں تو پھر ایک عوامی ریاکشن آتا ہے اور پھر اس طرح کی ایک پولیٹیکل فگر ہے آپ اس کو عدالت میں بلائیں گے تو عوام تو آئے گی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری ایک سیاست ہو رہی ہے یہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہے یہ ایک کانونی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو یہ اس کا علمیہ ہے باقی ان پرنسپل میں اگری کرتا ہوں کہ عدالتوں کے اوپر کسی کو دباؤ ڈالنے کا حق نہیں ہے اور یہ اس چیز سے بھی میں اگری کرتا ہوں کہ یہاں پہ اشرافیہ کو انصاف ملتا ہے کیا عام بندے کے لیے سیٹڈے کو عدالت کھلتی ہے کیا یہ وہی عدالت نہیں ہے جس کے اوپر آج مریم بی بی حملہ آوریں جس جو اتوار والے دن کھلی دالتے نہیں ہیں جنہوں نے ایک سزائی آفتہ مجرم کو کہا کہ یا تو اس کی زندگی کی گارنٹی دو یا اس کو باہر بیجو تو یہ سب کچھ ہوتا ہے نا کہ اشرافیہ کو یہاں پہ انصاف ملتا ہے عام انسان کو نہیں ملتا اس میں چاہے پی ٹی آئی کے اشرافیہ ہو جائے چاہے نون لیک کی ہو جائے چاہے پیپلز پارٹی کی ہو جائے تو یہ ایک سوچنے کی چیز ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں لیکن یہاں پہ جو سیاسی حکومت کی ذمہ داری آتی ہے نا خدارہ اپنی اپنی سیاست کریں بیچ میں اداروں کو مت گزہ دیں بلکل صحیح ہے چلی ہے میں بلاول صاحب کی بات پر آنے سے پہلے ایک کومنٹ حسان خاور صاحب سے اے لوں حسان خاور صاحب اگر عمران خان ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایف ایڈ کے چیاری میں پیش نہیں ہوں گے جوڈیشل کومپلیکس میں کر دیں جوڈیشل کومپلیکس میں جب وہ پیش ہوئے تھے پچھری مرتبہ تو اب کارکنان نے گیٹ توڑ دیا تھا اندر داخل ہو گئے تھے پولیس نے منع کیا ریاستی اداروں کی بات ماننے سے کارکنان نے انکار کر دیا انوانہان کہہ سکتے تھے کہ جی آپ باہر رکے میں اندر مجھے جانا اور کارکنان کی بات مانتے تو یہ رویہ جو ہے وہ پوزیٹیو رویہ تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی نہیں ہے جہاں آپ فیورز مانگ رہے ہیں پھر خود اپنی ذمہ داریوں کو بھی احساس کرنا چاہیے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے جب بھگوڑ مچی ہوتی ہے تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ انہیں کہیں یہ کوئی آرگنائز سپورس نہیں ہوتی وہاں پر تو ایک بالکل دھکم پیر کا محول ہوتا ہے لیکن بہرحال دیکھیں جو سیکیورٹی امران خان صاحب کی وہ ہمارا فورموس کنسان ہے آپ کہیں کہ آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا نہیں نہیں ہم آئندہ بہتر تیاری کریں گے کوشش کریں گے انشاءاللہ لیکن سیکیورٹی پہ کنپرمائز تو نہ کریں لیکن یہ تو بڑا جینورن سا کنسان ہے یہ ٹھیک ہے کہ اگلی تفاہ زیادہ پہلے کوڈنیشن ہو پولیس سے بات اور سب لوگوں سے ہو کہ کیسے چلنا ہے بلکل بات ہو سکتی ہے انرینجمنٹس بہتر ہو سکتے ہیں میں تو آپ کے اس دن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ وہاں پر نکل کے کہتے جی آپ صاحب ہو جائیں تو لوگ ایسے نہیں ہوتا لیکن آئندہ کے بھی بہتر انتظامات ہو سکتے ہیں کریں گے بھی انشاءاللہ لیکن سیکیورٹی کنپرمائز نہ کریں جیوڈیشن کامپلیکس موف کریں اور ہو سکے تو آن لائن لے لیں ان کی پریزنس اور کیس چلائیں کیس چلانے ہو تو کوئی ہمیں اتراز نہیں ہے سعیے بلکل ٹھیک ہے چلیے میں ایک اور گفتگو شروع کرتا ہوں بلاول صاحب کے معاملے پر آتر قادم صاحب آپ سے ہی رائے لے کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں یہ بتا دیجئے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو اشارہ دیا ہے سنوا دیتا ہوں میں پہلے آپ کو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ اگر میرے سلاح متاثرین کو وعدے پورے نہیں ہوں گے تو کابینہ میں میں نہیں بیٹھوں گا سنیے وزیر آزم صاحب سے بھی بات کریں گے اور یہ بات نیشنل اسیمبلی میں اور کیپنا بے بھی پاکستان پیپلز پارٹی اٹھائے گی کہ جہاں سلاح متاثرین سے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے تو پورا وہ وعدے تو پورا ہونا پریں گے برنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا اپنے لوگوں کو پاکستان کے عوام کو جستفائے کرنا کہ ہم وزارتیں سنبھال رہے ہیں اور جو سلاح متاثرین کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا نہ ہو یہ بلاول صاحب شکوا کر رہے ہیں غالباً اپنی حکومت سے آگچہ وہ خود بھی حکومت کا حصہ ہیں لیکن شہباز شیف صاحب ان کا مخاطب نظر آتے ہیں کہ جی آپ نے وعدے پورے نہیں کیے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید ایک مشکل وقت میں جب حکومت معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہے اور الیکشن کے حوالے سے کشمکش کا شکار بھی ہے تو اس کشتی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں بلاول صاحب دیکھیں یا پھر دنیا کے ملک پورے ہو گئیں پوری دنیا تو بلاول نے گھوم لی ہے نا ساری پرکس اور پریولیجز استعمال کر لی ہیں دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں بلاول صاحب گھوم کے نہیں آئے ماں سوائے افغانستان کے جہاں پہ ہمارا ایشو ہے روز بورڈر کے اوپر مسائل ہوتے ہیں وہاں سے دہشتگردی کے مسائل ہیں وہاں پہ بلاول صاحب نہیں گئے باقی پوری دنیا گھوم کے پھرکے آگے آج آکے ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے سلاب زیدگان کے مطالبات اگر پورے نہ ہوئے یا ان کو پیسہ نہ ملا بھائی کچھ دن پہلے تو آپ جنیوہ میں بیٹھے ہوئے اپنے وزیراعظم کے ساتھ کیا فرما رہے تھے کہ جناب پندرہ عرب بھی آ گیا ڈالر دس عرب بھی آ گیا تو وہ کدھر گئے ہیں وہ پیسے جو آپ نے اتنے اتنے بڑے دعوے کر رہے تھے میرے خیال میں یہ بالکل سراسر سیاسی سٹنٹ ہے انہوں نے اگر حکومت چھوڑنی ہوتی تو یہ پہلے بھی چھوڑ چکے ہوتے حکومت انہوں نے چھوڑنے کے لیے نہیں لی یہ بیسیکلی زرداری صاحب نے انٹرنشپ کروائی ہے بلاول کی پوری دنیا میں بلاول کو بھرایا ہے گھمایا ہے کبھی اسٹونیا گئے ہیں کبھی وہ کس ملک میں گئے ہیں جا کے دکھائے جی یہ میرا بچہ ہے اور یہ اس کو مستقبل میں بڑا قابل ہے اس کو ہم بنائیں گے پاکستان کا وزیراعظم بنائیں گے تو ایسا خدارہ کرنا بند کر دیں یہ آپ کے بچوں کا ملک نہیں ہے جو وہ سلابزدگان ہیں کیا آپ کو درد نہیں تھا آپ نے کتنا ٹائم ان کے ساتھ گزارا ہے مجھے یہ تو بتا دیں تو یہ ساری سیاسی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک بیانیاں بنانے کی کوشش ہے اب جب انہوں نے الیکشنز میں جانا ہے تو اب الیکشنز میں جانے سے پہلے انہوں نے لڑائی تو کرنی ہے ایک دوسرے کو برا بلا تو کہنا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی یہ بہانہ بنا لیں گے کہ جناب آپ نے مجھے یہ کہہ دیا آپ نے وہ کہہ دیا لیکن اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ جہاں پہ دو کولم کی خبر لگے گی لوگ پڑھیں گے ہو 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 وزیر خارجہ نے یہ کہہ دیا اب قوم روز ڈیجیٹل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز دیکھتی ہے کہ یہ دنیا کے کس ملک میں گھوم رہے ہیں ان کا کیا روئیہ ہے اور ان کی کس کے ساتھ اتحاد ہے جناب بھٹو کے وارث اور زیاؤلوک کے جانشین کٹھے حکومت چلائیں وزارتوں کے مزے لوٹیں اور عوام کو آخر میں یہ بے فکو بنا دیں ایسا نہیں ہو سکتا میرے خیال میں تو لیٹل ٹو لیٹ تو بلاول صاحب کا جو ہے وہ پنجاب میں تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ الگ اتر رہے ہیں الیکشنز میں تو اپنا روڈ میں آپ پارٹی کا ابھی بھی سندھ کے اندر ووٹ بینک بھی ہے لیکن پنجاب کے اندر وہ اکیلے اتریں گے اور وہ کیا کریں گے پنجاب کے اندر کون ان کو ووٹ ڈالے گا جہاں جاں پاکٹس ہیں وہاں وہاں پہ شاید وہ میرا خیال اپنا زور لگائیں گے رحمیر خان میں ملطان میں جنوبی پنجاب میں الیکٹیبلز ہیں جہاں پہ جو ان کے درینہ ساتھی وغیرہ بھی کچھ ہیں کچھ نئے الیکٹیبلز ان کے ساتھ ملانے کی بھی کوشش ہو رہی اور ساؤتھ پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بیس پچیس بندے ماشاءاللہ ہر وقت ایسے جو ہے آویلیبل ہوتے ہیں جن کا کبھی ضمیر جاگ جاتا ہے کبھی حبل وطنی جاگ جاتی ہے کبھی صوبہ ہے ان کو یاد آ جاتا ہے ساؤتھ پنجاب تو وہ لوگ ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے اور کہ بلاول صاحب مستقبل کے کچھ ہوں گے لیکن پتا ہے کہ اب یہ ہم اس دور سے نکل آئیں اب لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے اب اس طرح چیزیں منیج نہیں ہو پائیں گے حسن نظر پاشا صاحب یہ بتائیے اگر الیکشن ہونے ہیں تو کیا ہوگا اور مورانا فضل امان صاحب کی خواہش اور رنہ صنع اللہ صاحب کی خواہش کیا اس پر اثر انداز ہو سکے گی اور اگر الیکشن نہیں ہوئے تو الیکشن کمیشن کی کوششیں باراور ہو سکیں گی بلاور صاحب کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے یہ یاد رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی ایم کا حصہ نہیں ہے کب یہ سب میں نہیں ہے پی ٹی ایم چھوڑ چکے تھے اور ان کی اپنی ایڈیٹی سیپرٹی موجود ہے دوسرا جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں حکومت کا حصہ ہے وہ جی حکومت کا حصہ ہے لیکن پی ٹی ایم کا نہیں ہے نمبر دو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ہم کنٹی کی جائے تو پیپلز پارٹی کو اس وقت پنجاب سے بیس تھی پچیس سیٹے درکا آ رہے ہیں کم از کم سندھ میں جس طرح آپ فرما رہے تھے بہت اچھی پوزیشن میں ہیں وہاں پہ ان کو کوئی اتنا وہ اپنی ایس وقت نظر نہیں آ رہا کوئی ایسا جو ہے نا دچکہ لگے بڑکستان میں بھی کافی کچھ منیج کر لی اور دیکھا بازی قریب میں ہم نے دیکھا کہ کافی ساری ایم شخصیات جو ہیں وہ شامل ہوئی جس میں ایسے لوگ شامل ہیں جو کہ اپنا حلقہ رکھتے ہیں اور سیٹس بھی وقتاً فوقتاً وہ منتخب بھی ہوتے رہتے ہیں سو بلاور بھٹو کی باتوں کو آپ اس طرح نہ لیں کیونکہ جب وہ سلابزدگان والی بات کر رہے ہیں ان کے متحصیل بھی بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی ان کا ایک لاجک ہے سیاسی پورٹس کو رنگ سمجھ دیں یا جو بھی ہے یہ ان کی دیماند مجھے کوئی اتنی غلط نہیں لگ رہی پھر باقی جو الیکشن کی حققت میں گزارش کروں میں جو آپ کا سوال ہے الیکشن کمیشن آب پاکستان دیکھیں الیکشن کمیشن آب پاکستان کو جس طریقے سے سپریم کورٹ آب پاکستان کی ڈریکشن ملی ہے اور اس ڈریکشن کے تحت انہوں نے فوری طور پر عمل کرتے ہوئے پریزیڈنٹ آب پاکستان کو بھی ایک ڈیل دی سجیسٹ الیکشن کمیشن نے کی ہے اور پریزیڈنٹ صاحب نے آنونس کیا اور یہی بات گورنڈر کے پی کے حوالے سے بھی بشاورت کی کی گئی الیکشن کمیشن جب تک کوئی حطاتوں سے کوئی اور ایسا نوٹس یا رسٹیننگ آرڈر نہیں آئے گا میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے طور پر معاملات کو روک سکے یہ سسلہ چلتا رہے گا لیکن میں ایک دفعہ پھر عرص کر رہا ہوں کہ مجھے جو لگ رہا ہے جو میں فورسی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معاملات ایک دفعہ پھر عدالت عظمہ میں جائیں گے اور وہاں سے پھر کوئی اور نئی چیز آئے گا چھیک ہے آپ کو لگتا ہے عدالت میں معاملہ جائے گا ایک اور چیز پر کومنٹ کر دیجئے گا حسن رضا صاحب ایک اور چیز پر کومنٹ کر دیں چیئرمن نعب کی جو تائناتی ہوئی ہے اس پر اعتراض ہے پاکستان طریقہ انصاف کو اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ سپیکر کو خط لکھ دیا تھا اور اپنا اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا تھا اپوزیشن کے اکثریت ہوتے ہوئے تو پھر راجہ ریاض سے مشاورت نہیں ہو سکتی تھی آئینی اور قانونی طور پر آپ اس نکتے کو کیسے دیکھتے ہیں کیا راجہ ریاض سے مشاورت غیر آئینی ہو گئی یا جب پیٹیا نے درخواست کر دی کہ ہمارا اپوزیشن لیڈر تبدیل کیا جائے ہم اکثریت میں ہے ہمارا شامیم قریشی کو لگایا جائے تو مشاورت انہی سے ہونی چاہیے تھی یہ صرف کسی پارٹی کی طرف سے نامزد کرنے سے لیڈر آف اپوزیشن نہیں بن سکتا قومی اسیملی میں سپیکر is the competent authority جو کہ بقیدہ کسی پارٹی کی طرف سے وہ نامزد کرتا فرق کو وہ پھر اپنے طور پر دیزنگیٹ کر دیتا ہے کہ یہ لیڈر آف اپوزیشن ہے تو چونکہ اس طرح کی کوئی پروسیڈنز ابھی تک نہیں ہوئی اور جو اس وقت تک لیڈر آف اپوزیشن ہیں کانگزات میں اور لیکٹری وہ راجہ ریاض صاحبی ہیں تو میں نے زمجتا کہ پی ٹی آئی کے اس میں کوئی سبسٹینس ہے لیکن سپیکر صاحب کیا اس بات کے پابند ہیں کہ جب ان کو ایک جماعت نے لیٹر لکھ دیا ہے تو اس پر عمل کریں یا ان کا اپنا یہ استحقاق ہے کہ وہ چاہیں تو اس کو چار سال تک لٹکائے رکھیں اور اپوزیشن لیڈر تبدیل نہ ہونے دیں یہ ان کا استحقاق ہے سپیکر صاحب کی بات زیادہ آپ نے غور نہیں کی سپیکر صاحب نے جب کچھ ہائی کورٹ نے نوٹیفکیشن کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تو اس میں یہ بات جو ہے وہ آئی تھی کہ ہائی کورٹس نے الیکشن کمیشن کی نوٹیفکیشن کو سسپینڈنگ کیا ہے میرے نوٹیفکیشن کو یعنی سپیکر کے نوٹیفکیشن کو سسپینڈ نہیں کیا اور جب تک یہ نوٹیفکیشن موجود ہے اس وقت تک یہ اسیمیلی کے میمبر نہیں ہیں اسی لیے جب یہ پی ٹی آئی کے ساکھا ہے میں نے کوشش کی انہوں نے قومی اسیمیلی میں جانے کی تو ان کو نہیں اجازت ملی تو سپیکر صاحب کبھی اپنی طور پر اس ٹیلس ہے کہ میرا نوٹیفکیشن ابھی تک مواطن نہیں ہوا ٹھیک ہے چلیے چلیے بلکل ٹھیک ہے سر میں ایک چھوڑا سا بریک لیتا ہوں پروگرام میں بریک کے بعد واپس آگے ساکر بنساز صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں یا بیانات دیئے ہیں اس میں عمران خان کی حوالے سے بھی ہے نواز شریف صاحب کی حوالے سے بھی ہے وہ اوورال کچھ وہ چیزیں اپنی بضاحت بھی کر رہے ہیں کتپی کی الائی پر بھی انہوں نے بات کیے تو ساکر بنساز صاحب ایک تو یہ کیوں کر رہے ہیں اور پھر ایک نئی بحث کو انہوں نے جنم دیا ہے یہ اس سے کیا سرات مرتب ہوں گے بریک کے بعد واپس آگے اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ساکر بنساز صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں اس میں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے تین پوائنٹس ہمارے سامنے آئے تھے اور ان تین چیزوں پر جو ہے وہ صادق اور امین ہیں اس سے کچھ لوگوں نے تاثر دیا ہے کہ باقی ان کی زندگی کے پہلوں ہیں اس پر ہم صادق اور امین کی سٹیمپ نہیں کرتے یا نہیں کی جا سکتی اور اس نکتے کو پاکستان طریقہ انصاف کی جو اپوزیشن ہے اس نے بڑا ہائلٹ کیا اور کہا ہے کہ جی نامکمل صادق اور امین ہے عمران خان صاحب حسان خاور صاحب اس پر کومنٹ کر دیں آپ کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ساکیب نصار صاحب کے اس کومنٹ پر پاکستان طریقہ انصاف کیسے دیکھتی ہے کہ بھئی ہمارے سامنے تو دو تین پوائنٹس آئے تھے اس پر ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس حد تک یہ صادق اور امین ہے باقی معاملات ہمارے سامنے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ ہیں یا نہیں اچھا سر میں اس سے پہلے میں بلاول والی بات پر بھی آپ نے میرا کومنٹ نہیں ہمیں لینا بجارہ تھا کہ جو بلاول نے یہ کہا کہ ہم وزارتیں چھوڑ دیں گے اس کو آپ صرف اکیلے نہ دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ رضا ربانی صاحب نے بھی یہ خط لکھا ہے کہ پارلمنٹ کو آپ آئی ایم ایف کے پروگرام پر اعتماد ملیں دیکھیں پیبلز پارٹی نے اس پچھلے دس مہینے میں سیاست یہی تو کی ہے ان کے سارے گزراء یہ کہتے رہے کہ نہیں منسٹری آف فنینس ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے فیصلے نہیں ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو الگ رکھا ہے اب ان کو جیسے یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید دریکشن میں جانا پاڑی نہ جائے ویسے ویسے ہی اپنی کمرک آس رہے ہیں کہ ہم اپنا ذرا قبلہ دوسری طرف کرنے جس کی ٹوپی اس کے سارے یہ سارا ملبہ جو ہے ڈالیں گے سباز شریف اور اساق ڈال کے سار نون لیگ اٹھائیں یہ جتنی تباہی مچی ہے ہم سائیڈ پہ ہو جائیں بیسیکلی مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ پوسٹرنگ کارے ہیں آگے کی تیاری ہے کہ آہستہ آہستہ ان سے الگ ہوں تاکہ ان کا گوجھ بیابل کو اور بیوز پارٹی کو نہ اٹھانا پڑے دوسری بات یہ ہے آپ کہہ لیے تو شعصی فائدہ ہی ہوگا کہ دونوں الگ الگ الیکشن لڑیں گے تو ورنہ جب ملکے الیکشن لڑے تھے تو برطان میں نتائج آپ کے لیے کوئی حوصلہ آفزان نہیں آئے تھے کوئی فرق نہیں جانپور کا الیکشن دیکھ لیں ان دونوں کے ووٹ پلس کر لیں اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کرنے جو ان کی اپنی گورنمنٹ نے جو کیا ہے کیٹ ٹیکر گورنمنٹ تو ہی نہیں کیا ہے تو وہ جو کیا ہے اس کو ملاا کہ سب کو ایڈ بھی کر دیں تو کوئی ان کا فیوچر نہیں کچھ بھی بننا ساکر بن سارس آپ کے کومنٹ کر دیجئے گا اچھا دیکھیں ساکر بن سارس میری بات سنیں یہ تو پہلی دفعہ میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ ملکہ چیف جسٹس سابقہ وہ اپنے فیصلوں کی تشریحات دے رہے ہیں اچھا قانونی طور پر تو کوئی وکیلی بتا سکتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ہر کیس کا جو بزیر ہوتا ہے وہ کوئی پورے فیکٹس اور ہی کور کرتا ہے جو اس کیس کا سکوپ ہوتا ہے اس ہی اب تک فیصلہ ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اپنے ہی فیصلوں کے اندر اس کے بارے میں انٹریوز دینا تشریحات دینا یہ تو میرا سمجھتا ہوں بڑا ایک عزیب سی پریکٹس کو جنم لے گا باقی بات یہ ہے کہ جو فیصل ان کے سامنے آئے صحیح ہے لیکن وہ کیا کریں ان بیچاروں پر تنقید اتنے ہوتی ہے کہ ان کو وضاحت کرنی پڑھ رہی ہے کہیں نہ کہیں علاقہ وہ ٹی وی پر نہیں آتے ہیں اتنیو نہیں دیتے ہیں لیکن وہ اپنی وضاحت ان کو دینا پڑھ رہی ہے یہ ایک چیز جو بہت کو صحیح ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو فیکٹس میرے سامنے آئے میں نے ان کو دیکھ کے یہ فیصلہ دیا کہ وہ صادق اور امین ہیں تو اس میں تو کوئی کنفیوزن نہیں ہے یہ ایسے ہی دوڑے نگاتے پیرے ہیں گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھیں ہیں بلکل ٹھیک ہے سہی ہے بلکل صحیح ہے دوسری پارٹی کا نکتہ نظر اس سے مختلف ہے ایک چیز جو ساکر بنسار صاحب نے کہی انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ ایک فیصلہ ان کے خلاف آیا عدالتوں سے دو ساری ان کی فیور میں فیصلہ آتے رہے ہیں ایک فیصلہ خلاف آیا تو اس پر جو ہے وہ اتنا شور مچا اور جوجلس کی کردار کوشی کی جا رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تو خود یہ کہتے تھے کہ ہمارا چیف آ رہا ہے یعنی مجھے اپنا چیف مانتے تھے اور خوشی شاہ صاحب کا ایک پارلیمنٹ کے اندر بیان بھی موجود ہے میں آپ کو ذہا سنوا دیتا ہوں سنوائیے جی خوشی شاہ صاحب نے اس وقت کیا کہا تھا یہ چیزیں سن سن کے پریشہ نہیں آ رہی ہے کہ جی اب تو جی چیف جسٹس بھی اپنا آ رہا ہے اوہ توبہ یہ آپ نہیں کہتے ہوگے لوگوں میں ڈسکیشن ہو رہی ہے اب کیا ہوگا میرا خیال ہے یہ ہم نہیں کہیں کہ چیف جسٹس ہمارا ہے یہ نہیں کہہ سکتا میں لوگوں کی سوچیں بتا رہا ہوں کہ ہم نے سیاست کو کس ترن پر لے گئے جی قادمی صاحب اب ساکر مسار صاحب نے کہا کہ جی تب تو کہتے تھے کہ اپنا چیف جسٹس آ رہا ہے اور ایک فیصلہ آیا تو پھر دارکوشی کر رہا ہے دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ساکر مسار صاحب نے یہ جو بات کی کس کانٹیکسٹ میں ہوئی سیاکو سباک کیا تھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ ہوتا اکثر یہ ہے کہ کوئی ریپورٹر ایک کوئیسٹن کر دیتا ہے اور اس کوئیسٹن کے جواب میں سر تھا وہ ریپورٹ اس طرح نہیں ہوا تو اب یا تو ساکر مسار صاحب کوئی بیٹھ کے ٹی وی پہ انٹرویو دیں کھل کے تو پتہ چلے کہ ان کی کیا بات ہے اگر آپ کو مختلف ریپورٹرز جو صحافیوں کے ذریعے مختلف شخصیات کے یہ بیسیکلی دو ریپورٹر ہمارے اور دو اور دوست ہیں وہ ملے ہیں بلکل لاہور میں شاکر اوان صاحب ہیں اور فیاض صاحب ہیں تو یہ ان سے ملے ہیں غیر رسمی گفتہ اس میں کافی ساری باتیں ایسی ہیں جو آف دی ریکارڈ بھی ہیں جو انہوں نے کوڈینے کی اور کل جو ہے وہ ہمارے یہ دوست ہیں وہ اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ انہوں نے چیزیں شیئر کیے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی غیر رسمی گفتگو میں یہ سارے چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ہاں جی بلکل ہوئی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے جو یہ کہا کہ صادق اور امین اب اس لی جو کیس آپ کے سامنے ہوگا کیس اگر آپ کے سامنے ان کی لندن کے فلیٹس کے حوالے سے تھا اس کی بنی ٹریل کے حوالے سے تھا تو انہوں نے اسی کے اوپر فیصلہ کرنا تھا اب اس کیس میں سیسے ٹو آن ایف کی تشریح بھی کر دی انہوں نے تایا تاہلی والی ہاں بلکل اور اسی میں انہوں نے کرنا تھا اس میں انہوں نے میاں صاحب کو صادق اور امین تو نہیں قرار دینا تھا آپ بھی جناب اگر امران خان تین نکات پہ ہو گیا آپ بھی ایک نکتے پہ کروا لیں میاں صاحب کو صادق اور امین وہ جو لندن کے فلیٹس ہیں جس میں بیٹھ کے ابھی بھی وہ انقلاب لارہے ہیں جہاں سے وہ رولز رائس میں نکلتے ہیں اور لندن کے پوش ترین مہنگے ترین ایریاز میں جا کے برینڈڈ سٹورز کے اندر جاتے ہیں اور وہ ماسک بھی انہوں نے پیدا ہوتا ہے جو بس موہ کو کور کرتا ہے ٹھوڑی سے اوپر اور ناک سے نیچے یہ بھی ایک جب انہوں نے روایت قائم کی ہے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کی کیا میڈیکل سائنس ہے تو میرے خیال میں تو وہ بھی ایک آپ نے آپ کو صادق اور امین کر لیں ایک نکتے پہ کروا لیں صرف لندن کے جو فلیٹس ہیں اس کی منی ٹریل دے دیں ابھی تک انہوں نے وہ نہیں دی تو جو مقدمہ ہوتا ہے اسی میں آپ کا ہوتا ہے صحیح ہے ان بیانات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں حسن نظر صاحب ساکر محساس صاحب ایک تو یہ کہ اتراز ہو رہا ہے کہ جی وہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں تو وہ کیوں اپنے فیصلوں کی تشریحات کر رہے ہیں جو کہ اب انہوں نے کہا ہے لیکن اگر ایک آدمی پر اتنا کیچڑ اچھالا جائے گا تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا تو یہ جو انہوں نے صادق اور امین والی بات کی ہے یا یہ بات کی ہے کہ جی ایک ہی دیکھیں جسٹس ساکرم نصار صاحب کے حوالے سے جو باتیں ان کے مرصب پر فائز ہونے کے دوران جو سامنے آئیں وہ بھی انتہائی متنازر تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورد کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب انہوں نے رابرپنڈی بار اسوٹییشن میں قطاب کرتے ہوئے جو ساکرم نصار صاحب کے حوالے سے باتیں کی وہ اتنی خوفناک تھی اور اتنی بیانت تھی کہ روٹے کھڑے ہو گئے تھے لیکن ان کا کوئی جواب نہیں آیا اور پھر ہم نے دیکھا اور تاریخ بھی اس چیز کی قواہ ہے کہ پہلے سے پینڈنگ ریفرنسز جو آج تک پینڈنگ ہیں ان کو ٹیک اپ کرنے کے مجھے ان کا ریفرنس ٹیک اپ کیا گیا انتہائی سلط کے ساتھ اور پھر اس پہ فیصلہ بھی آ گیا اور وہ بیچارے جائش صاحب جو ہے وہ آئے تک مگر آپ سمجھتے ہیں اگر یہ تمام چیزیں کانٹروورشل ہیں تو پھر سوال حسن صاحب یہی پیدا ہوگا کہ یہ کانٹروورسیز جو پاکستان تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں عدالتی تاریخ کا اگر یہ حصہ بن گئی ہیں اس کا حل کیا ہے کہ یہ کیسے یہ جو گریڈ ڈاٹس ہیں یہ کیسے ختم ہوں گے اور یہ تاریخ جو ہے وہ آگے کیسے بڑھے گی یا کیا انہی ڈاٹس کے ساتھ آگے بڑھے گی یا انہی ڈارک سپورٹس کے ساتھ آگے بڑھے گی یہ الگ سوال ہے بہرحال بہت شکریہ تمام اہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اجاز دیجئے اللہ حافظ